دوسرا پوائنٹ یہ ہے اس دستور العمل کا کہ نافلہ شب کو لازمی طور پر نماز شب کو ان اس شابان کے مہینے میں ہرگز نہ چھوڑے وہ فرماتے تھے کہ حیرت ہوتی ہے مجھے اس شخص پر جو آخرت میں بڑا مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے پھر بھی وہ نماز شب سے بے توجہ رہتا ہے اور فرماتے تھے میں نے آج تک نہ کسی ایسے شخص کے متعلق سنا ہے نہ میں نے آج تک ایسے کسی شخص کو دیکھا ہے جس نے کوئی بھی مرتبہ کمال اور روحانیت نماز شب پڑھے بغیر حاصل کیا ہو میرے علم میں کہہ رہے تھے کوئی نہ میں نے سنا نہ دیکھا آج تک کسی ایسے شخص کے متعلق اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں بڑا مقام کوئی شخص حاصل کر ہی نہیں سکتا وہاں پہ آپ کو ادنا جنت پہنچ بھی گیا تو ادنا ترین درجوں میں نظر آئے گا کہ جو کہ نماز شب کا پابند نہیں یہ خصوصیت کے ساتھ بات انہوں نے کہی کہ نافلہ شب گیارہ رکعت ہے گیارہ رکعت کو انجام دیں مشکل سے چھ سات آٹھ منٹ اس کے اندر لگتے ہیں اگر آپ صرف الحمد کے اوپر بھی اکتفا کریں تو بہت کم وقت اس کے اندر لگتا ہے تو نافلہ شب کو لازمی ورنہ اگر گیارہ رکعت نہ بڑھ سکے تو تین رکعت تین رکعت بھی نہ بڑھ سکے تو کم سے کم ایک رکعت کچھ تو اس میں شمار ہو جائے تو بہرحان نافلہ شب کوشش تو کریں گی گیارہ رکعت ہی موسیقی